بلیا کے جلہ جیل میں قیدیوں کا پٹائی کا ویڈیو سوسل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے ایک یوگا کو تین لوگوں نے جوتے چپل سے جم کر پٹائی کی بتایا جا رہا ہے یہ ویڈیو ماہ جون کا ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بلیا کے جلہ جیل میں حکم مجھ گیا ہے بڑا سوال یہ ہے کہ جیل میں موبائل کیسے پہنچا موبائل سے ویڈیو بنا کر وائرل بھی ہو گیا وائرل ویڈیو بلیا جیل کا پتائی جا رہا ہے اگر جیل پرشاشن کے کرمی نے ویڈیو بنایا تو مار پیٹ کیوں نہیں رکھی گئی ایس پی بلیا کا کہنا ہے ویڈیو کی کرائی جا رہی ہے جانچ ویڈیو دیکھ کر لگتا ہے ویڈیو پرانا ہے ایس پی بلیا ابھی جیل کے اندر پانی بھڑنے سے جمینی گیلی ہوئی ہے جانچ کرائی جا رہی ہے دوسی لوگوں پر کارواہی کی جائے گی بلیا جیل میں قیدیوں کی پٹائی کا ویڈیو سوسل میڈیا پر ہوا وائرل ایک یوک کو تین لوگوں نے جوتے چپل سے جم کر کی پٹائی دبنگی یوکوں نے سانسد ویریندر سنگھ مست پر یوک کی آپتی جلک ٹپڑیاں کرنے کی ناراضگی سے کی پٹائی ویڈیو وائرل ہونے پر جیل میں مچا ہرکم پٹائی کرنے والی یوک سانسد ویریندر سنگھ مست کے ہیں سمر تک جیلہ جیل پرساسن و ایس پی میڈیا کے کیمرے پر بولنے سے کی آئیں کار بلیا جیل میں کھلے ایم گنڈائی ماملے میں جیل مکھیالہ نے جیل عدیچک سے گھٹنے کی ریپورٹ طلب کی بلیا جیل میں صبح مارپیٹ کا ماملہ وائرل ویڈیو پر بولے جیلر پرسان مور وائرل ویڈیو بلیا جیل کا ہی ہے جیل پرساسن سے ماملے میں ہوئی ہے چوک جیل میں کیسے پہنچا فون جانچ ہوگی جیل میں 3 جیل تک جیمر کام کرتا ہے اتر پرے سموات داتا ارپیت پانڈگ ریپورٹ ابھی ورطمان میں جو بارش ہو رہی ہے پچھلے 17 جون سے تو اس سے جیل میں کافی کیچڑیا جل بناوالی ستی ہوتی رہتی ہے اس کا بھر پم سے سکسس ہوتی نکال کرتا ہے ورطمان میں ویڈیو میں جیسے جیل کا پریسر دکھ رہا ہے وہ ورطمان میں کم سے کم ایک مہینے سے اوپر سے ویسا پریسر ویسا ہے نہیں تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویڈیو تو پرام ہے پڑیری کور گرام صبح میں راجہ رام وہ ان کے لڑکے عدیبان جے پیکاس آتنکویا تھے جس کے کارن پکڑی کور میں تمام لوگ ان کے فرجی مقدمے کا سکار ہو چکے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ راجہ رام اپنے بڑے بھائی راگو رام مور وہ اپنے بھتیجے سورج مورو کا جبریہ جمین کبجہ کی ہے اس میں تھانے کا ویسے سلوپ سے یوگدان ہے تھانے میں کچھ دلال احسے ہیں جو راجہ رام کے سمپرک میں ہیں ان کے ناتے راجہ رام اپنا آتنک جمع ہوئے موقع واردات پر راگو رام مور اپنی جمین کو دیکھنے کے وہاں دیوال چلا ہوئے تھے اس دیوال کو بھی راجہ رام نے گرا دیا اور روکنے پر انہوں نے ان کے اوپر لاتھی رنڈے سے وار کر دیا جس سے ان کے پرسلی کی ہڈی ٹرکچر ہو گئی فیپڑے میں بھی چھوٹا گیا لیکن پرسو رام پر تھانے کا حال انسی آر درج کیا جس میں دھارہ 107, 116, 101 کیامن میں انسی آر درج کیا اور دلال کے سیحوک سے راجہ رام نے بھی کروس انسی آر درج کرا دیا جس سے اس کے اوپر کوئی کارواہی نہ ہو سکے سات جولائی کو جب میڈکل ریپورٹ تھانے پہنچی اس کے بعد بھی آج تک انسی آر میں پریورتن نہیں ہوا ہے نہ ہی راجہ رام وہ ان کے بچوں کی گرفتہ رہی ہوئی ہے راجہ رام وہ ان کے بچوں کا آتنگ اتنا بڑھا ہوا ہے کہ سورج اور اس کی بہن آرتی اس راستے پر آنا جانا روک دیئے یہ کہتے ہیں کہ اگر سورج اس راستے سے تم آو گے جاؤ گے تو میں تم کو چھڑکھانی بلدکار میں فسا دیں گے جندگی پر مقدمے سے باہر نہیں ہو پاؤ گے ایسا نہیں کہ سورج ہی ایسے ایسے گاؤں میں دو چار لوگوں کو کیس میں فسا چکے ہیں اس ناتے سورج نے اپنی بحس کو جس کی قیمت ساٹھ ہزار تھی اس کو پچیز زار میں بیز دیا کہ اگر ہم ادھر جائیں گے تو ہم کو ایسے کیس میں فسا کر جیل بجوا دیں گے اس کی بہن کو کہتے ہیں کہ اگر گھر سے ہی تھا ادھر جاؤ گے تمہارے ساتھ چھڑکھانی نہیں تمہارے ساتھ بلدکار بھی کروا دیں گے بدنام کر دیں گے اور تم کہیں کی نہیں رہ جاؤ گی سادی بھی نہیں ہو پائے گی جمینی بٹوارہ ہوا اس سمیں گرامپردان کے سمجھ سارے لوگوں نے ہستا چر کیا تھا اس کا بھی یہ نہیں مان رہا جس میں گرامپردان کی بائٹ لے گئی گرامپردان نے کہا کہ راجہ رام میرے سامنے ہستا چر کیے ہیں اور آج وہیں بہیمانی پر اتار ہو ہیں اگر راجہ رام اور ان کے بچوں کی یہ ایستیت رہی تو پڑھے ریکوڑ کے لوگوں کا جینا دوسوار ہو جائے گا بستی ان پس سے راجن گمار کی خاص رکھو جو دیواز چلی ہوئی سے دیواز اٹھے 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 دیواز کائیسے گری اس میں دو تین ان کے اور بھی تھے رات کے دو یا تین بجی اس دیواز کو پانی کے آن میں لے کے اس کو گروہ آگیا اس تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر کاروائی کیا ہے جو بھی بنتا ہے اس کا نام کیا ہے آپ کس گاؤں کے رہنے والی ہیں یہ بتائی ہے یہاں جمین کا کیا لفڑا ہے کس سے ہے کون مارتا پیٹتا ہے نام بتائی آپ کو مارے بیٹے ہیں آپ نے تھانے پر کاروائی کیا لیکن جو ٹار چاہرہ annex destا کبھیتے ہیں وہاں تقریب کیا ہے ایک کتنے دلوں سے چلا ہے اسے کم سے کم چودہ ساعت سے زیادہ شہر ہے پہنی کام کام چاہتے ہیں یہاں تو بہت جاستی ہیں کی کم سر تقریب بھی ان کے درسے کام بارے ہیں اپنی نام بتائیے اور جب اس ویسر میں مہینے بولا تو ہم کو بھی مارے ہیں اور ہمارے ہیں تو ہمارے یہاں بہت چھوٹ لگی یہاں پچھر بھی ہو گیا ہے اور ہم تھانے پہ گئے اور ہماری انسی آر بھی لکھی گئی اور ہمیں مطلب بھی پھر کر دیا گیا ہے بستی کے لئے اور بستی میں ہماری پیارکٹی بھی نو تاریخ کو نو ساتھ کو پہن گئی ہے نو چھے کو نو ساتھ کو نو ساتھ کو ہماری ڈاکٹر کی تھانے پہ پہنچ گئی ہے لیکن انسی آر ہوا ہے لیکن اس میں ایک سو ساتھ ایک سو سولہ ایک سو اپکیامن درس آیا گیا ہے اور جو ہمارا یہاں پیچر ہوا ہے ہردی ہے اور اندر ہمارے پیپھڑے میں چوڑ بھی بہت لگی ہوئی ہے تو ہمارا مقادمہ نہیں پنجیت گریت کیا گیا ہے تو میں یہ پر آرث نہ کروں گا میرا مقادمہ پنجیت کرت کیا جائے گاجہ رام جائپر کا سودہ دھان کے آپ کا جو سمجھوتا ہوا تھا لکھے سمجھوتا ہوا تھا لکھے سمجھوتا ہوا تھا یہ میرے اسٹام سے سمجھوتا ہے یہ سمجھوتا ہے چار کے اسٹام سے سمجھوتا ہے گواہی بھی ہے نوڑٹلی بھی ہے پردھان کا بھی موہر ہے گواہی بھی اس پہ ہیں لیکن وہ اس کے بعد ماننے کے لئے تیار نہیں کیونکہ ان کی گنڈا گردی رہتی اور ہمیشہ ان کا گنگوار چلتا ہے اور یہ دلالی کرنا گنڈای کرنا جھگڑا کرنا مار کرنا ان کا پیسہ ان کے بچوں کا پیسہ بنائے اسی کی وہ روٹی کھاتے ہیں سنے ہے کہ لیکپال جب وہاں جمین دیکھنے گئے تھے تو لیکپال کے ساتھ جو کس لفتا ہوا تھا لیکپال کو بھی کہ سامنے وہ ہمارے بچوں کو لاتھی نکال لیا تھے مارنے کے لی جو ان کے لیکپال کے ریپورٹ میں کہا گیا اس پہ آپ بہرے دوارا کیا چاہتے ہیں ان کو کس طرح سے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے دوسیوں کے پر کتنی کاروائی ہو جتا کہ وہ دوس کبھی کرنا پائے کبھی دوس نہ کریں کوئی گلتی نہ کریں آپ اس گرام پہتے پردھان میں پردھان 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 کی بھی یہ بتائیے جو ان لوگ دونوں بھائیے تینوں بھائیوں کے بیچ میں سمجھوتا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے ہاں جانکاری ہے تینوں لوگ نوٹری کے مادن سے سمجھوتا کیے تھے وہ اس پر میرا بھی چمیلچر ہے ہم نے وہ اس کو دیکھا تھا اور اس میں بابیش میں وہ سمجھوتا ماننے کے لیے یہ لوگ سوین سے باردھانے تھے اور آج جو ہے راج رام جی کا یہ کہہنا ہے کہ ایسا کن بھی سیس کو نہیں ماننے تو اگر نہیں معنے تو نہیں غرط کر رہے ہیں היא ہم نے دیکھا ہے نوٹری پر ان کا بھی سیگنیچر ہے انہوں نے بھی اس سیس کو عسیب کیا تھا اور اگر نہیں معنے تو آب کے بھی زنگیان میں ہے کہ سیسوں جو جو ہوا ہے وہ سچائی ہے لیکن آج وہ نہیں معن رہے ہیں تو ہر اسطر سے Uن کے انزر کچھ چالکپٹھ ہے اگر نوٹری نہیں معنے رہے ہیں موٹری پر انہوں نے نوچر کیا ہے نوٹری انہوں ہی مان رہے ہیں تو اس طریقے سے ابرت کر رہے ہیں